السلام علیکم آپ ملادہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکوی اڈروکیڈ آج میں پینشنرز امپلائیز ان سے اور مظلوم طبقے سے مخاطب ہوں لیکن اگر بات کریں ہم مظلوم طبقے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں پورے پاکستان سے مخاطب ہوں میرے پاس کچھ خبریں ہی ہیں پینشن کے حوالے سے امپلائیز کے حوالے سے لیکن خبروں سے زیادہ اگر خبر نہ بھی ہو یہ براہ اٹل فیصلہ ہے کہ آپ کے حق میں آواز برن کرتا رہوں گا اور آج مظلوم سب لوگ کیوں ہیں ناظرین کسی نہ کسی طرح ہر شخص متاثر ہوا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں مہنگائی کی اس شدید ترین لہر سے متاثر ہوئے ہیں ناظرین میں بات تو مظلوموں کی کرتا ہوں بات محروموں کی کرتا ہوں بات اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کی لیے کرتا ہوں اور یہ بات میں کرتا رہوں گا بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی تمہ کے بغیر کسی حرس کے لیکن اس میں سیاسی معاملات بھی بعض اوقات بیان کرنے پڑتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ مہنگائی کے اثر کو کم کرنے کے لیے آئل کی پرائسز کو کم کرنے کے لیے پیٹرول کا استعمال کم کیا جائے گا یہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے اس سے کام نہیں چلے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مظلوم پیشنرز کے لیے ایمپلائیز کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اپنے دل میں حوصلہ پیدا کریں شباز شریف صاحب میرا یہ ایمان ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ ملک حالات کسی سپر پاور کے خوف سے اس کی ڈکٹیشن سے نہ چلائیں آپ اپنی اکانومی کی بات کریں روس سے سستے آئل کی بات ہو رہی تھی سب ایڈمٹ کر چکے ہیں لیکن کیجئے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو امریکہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو آپ پچھلی حکومت کا کیا گیا منصوبہ جو ہے اسے کامیاب کرنے کی کوشش کریں تاکہ قیمتیں کچھ کم ہو سکیں مجھے میسیج بھی آ رہے ہیں یقین کیجئے کہ فاقوں تک نوبت آ گئی ہے لوگوں نے کہا ہے آپ نے پاس سے نہیں کہہ رہا کومنٹ میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ادروائز بھی غریب آدمی جو ہے وہ کس طرح گزارہ کرتا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا شباز شریف سے کہ آپ کے پاس زفر فوج زفر موج ہوگی نوکروں کی مناظمین کی امانداری سے بتائیں کہ ان میں سے کسی بھی مناظم کی تنخواہ آٹھ ہزار پانچ سو سے کم تو نہیں اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی قانون کو باؤں تھلے روند رہے ہیں کیونکہ حکومت پنجاب کے اعلان کے مطابق کم از کم تنخواہ جو ہے وہ بیس ہزار نہیں بلکہ پچیس ہزار شباز شریف صاحب نے مقدر کی آپ یقین کیجئے میرے پاس میرے ایک ویور ہیں اللہ انہیں خوش رکھے پرائیوٹ ایمپلائی ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا دل یقین کیجئے کٹ کے رہ جاتا ہے کہ وہ بیس جو پچیس ہزار اعلان کیا ہے وہ اعلان ہوگا کیوں تاکہ ان کی تنخواہ بھی بیس ہزار سے پچیس ہزار ہو جائے اور بڑی دیر سے مطالبہ ہے یہ بی آئی کے پیشنرز کا کہ ہماری جو ہے ویج ریٹ کے مطابق ہماری پینشن کی جائے ویج ریٹ کے مطابق بھی پینشن آج کل کے مہنگائی کے دور میں کچھ نہیں لیکن کاش کوئی یہ احساس کرسکے کہ آٹھ ہزار پانچ سو میں کیا آتا ہے بجلی کے بل بڑھ چکے ہیں اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ریزائن کر دیں اور وہ الیکشن جو ہے اس کی طبل بجا دیں کیونکہ یہ میں غیر سیاسی پوسٹ کر رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا عرصہ آپ کا نیت اور ارادہ ہے کم از کم اس دوران عوام کو کچھ سہولت دیں ناظرین کی نیشنل بنک کے حوالے سے ہمیں زفر صادق صاحب نے ایک پوسٹ بھیجی ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور ایمپلائیز کے حوالے سے ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو رحمان باجوا صاحب ہے وہ علیل تھے ان کا میسیج میں نے دیکھا ہے لیکن بارحال ان کا جو مظاہرہ ہے وہ تو ہوگا ہم اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا گو ہیں یہ ایک میسیج تو ہم نے گزشتہ دنوں پڑھ دیا تھا اور اب بہرحال وہ میسیج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بینک کے حوالے سے نیشنل بنک کے حوالے سے تو خبر وہی ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو ای بی ایل کا معاملہ ہے انہائیڈ بینک کا وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو پینشنرز وہاں سے ریٹائر ہو گئے تھے یہ پہلے سرکاری محکمہ تھا اور اس کے بعد پھر یہ پرائیویٹ ہو گیا اور پھر ایو بی آئی پہ آ گیا تو ان کے مسائل جو ہیں وہ لیٹیگیشن میں پڑھے ہوئے ہیں بہت سے تو اس میں یہ ہے کہ انہیں جو ہے نا آٹھ ہزار پینشن کی نویز سنائی جا رہی ہے جو بہت کم ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے اس لیے میری یہ کامے بالا سے گزارش ہوگی کہ جس جس کیٹیگری کے جو جو بھی پینشنرز ہیں پینشنرز کی بات جو ہے میں وہ اس لیے زیادہ ترجیحن کرتا ہوں وہ اس لیے کہ ان کا کوئی نہ سورس ہوتا ہے نہ حکومت کو ان کی ضرورت ہوتی ہے جو سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم بھی ہے وہ ادارے کی ضرورت بن چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا آثرا جو ہے وہ صرف چھوٹی موٹی اماؤنٹ ہوتی ہے ناظرین بس آج کے لیے اتنا ہی زفر صادق صاحب نے اگرچہ ایک میسیج بھیجا تھا وہ مجھے ملا نہیں اگلی نشست میں میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بتائیں ہمارے مسائل کا باہر لوگیں آپ بجٹ تک انتظار کیجئے اور نیکی کی توقع رکھیے مایوسی کف ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں دوبارہ کہوں گا کہ اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ جو عمومی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ بھی آپ ہمیں بتائیں ہم انشاءالت اللہ لے کے آئیں گے یعنی لوکل مسائل جو آپ کے ہیں انفرادی مسئلہ نہیں بلکہ اجتماعی جو بہت سی پبلک کو جو تکریف ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازہ دیجئے آفیس